آج کے اس کمپیٹیشن بھری دنیا میں اگر تم کو امیر بننا ہے تو تم کو ان کے جیسی پرسنیلٹی بلڈ کرنے ہوگی امیروں والا ایٹیٹیوڈ لانا ہوگا تو آج ہم امیر لوگوں کے پرسنیلٹی اور ان کے رولز بتائیں گے تو یہ ویڈیو لاشت تک دیکھنا اور اگر آپ پہلی بار ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کر دینا سو لیٹس اسٹارڈ ہوگی امیروں کا پہلا رول بڑی سوچ اس دنیا میں جہاں تل لوگوں کی سوچ بندی ہوئی ہے وہ سوچتے ہم کبھی امیر نہیں بن سکتے اگر وہ ابھی بیس ہزار روپے پر منت کما رہے ہیں تو وہ بیس ہزار والی ہی سوچ رکھے گے وہ سوچتے ہی نہیں کہ ہم اس سے آنگے کر سکتے ہیں اور وہی اپنی ایوریج لائف مینٹیلٹی میں خود کو جھوک دیتے ہیں اگر کہیں انہی لوگوں میں سے کوئی امیری کی بارے میں سوچتا ہوئی ہے تو وہ لوگ اسی کو بھی اپنی سوچ کے نیچے دوا لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جتنی لمبی چادر ہو اتنی پیر پھیلاؤ کیا پیسہ کمانا اتنا کٹھین ہے نہیں اگر تم چاہو تو اس گریوی کی سوچ سے باہر نکل سکتے ہو اور اس دنیا کو دکھا سکتے ہو کہ دیکھ میں ایک سیر کا بچہ ہوں اور میرے لیے کوئی بھی کام impossible نہیں ہے تم اس رو والوں کو ہی دیکھ لو دو بار ہارنے کے بعد بھی اس نے کوشش نہیں چھوڑے اور تیسری بار چاند پر پہنچ کر impossible کو possible میں بدل دیں تو سب سے پہلے اپنے امیروں والی سوچ رکھو تب ہی تم امیر بن پاؤگے اور امیروں کا دوسرا روز time management اس دنیا میں کوئی سب سے قیمتی چیز ہے تو وہ سمائے ہے اگر تم نے اس سمائے کا صحیح اوج کرنا سیکھ لیا تو یقین مانو تم دنیا کا ہر کام کرلوگے اور سفلتہ کا سب سے پہلا اور سب سے important test پار کرلوگے تو آج سے اپنا ایک الگ schedule بناؤ جس میں 8-8 گھنٹے کے 3 اپٹر ہونے چاہئے پہلے 8 گھنٹے اپنے career دوسرے need اور بانگی کے 8 گھنٹے other activity جیسے کھانا کھیلنا family آدھ اور سب سے جروری بات یہ schedule کبھی بھی ٹوٹنا نہیں چاہئے اگر کہیں تم نے اس schedule کو توڑا تو تم پھر سے وہی پر پہنچ جاؤگے جہاں سے تم آئے تھے اور تم کو پھر سے اصفلتہ کا سامنا کرنا ہوگا تو کبھی بھی اپنا وقت برباد مت کرنا اور امیروں کا تیسرا رول problems کو face کرنا اور ان کو handle کرنا آج کے اس دنیا میں ہر گریب یہی سوچتا ہے کہ اس کو کوئی بھی problem نہ ہو لیکن پھر بھی اسی کو سب سے زیادہ problem آتے ہیں تم کو پتا ہے گریب لوگ problems آنے پر روتے ہیں اور امیر لوگ problems آنے پر ان کو handle کرتے ہیں اس کو گریب بھی handle کرتا ہے لیکن روتے روتے اور امیر ہستے ہستے امیر لوگ ہمیشہ انہی problems کو اپنی دنچریا مانتے ہیں اور گریب لوگ اپنی بدقسمتی اگر تم کمپٹیول لائف میں جینا چاہتے ہو تو انکمپٹیول کام کرو اس کی عادت ڈالو تب ہی تم امیری کی تاج کے کعویل بنو گے اور تب ہی سفل بن پاؤ گے امیروں کا چوتھا رول continuity یہ سبد چھوٹا جرور ہے لیکن اس کو follow کرنا اتنا ہی کٹھے یہاں سب کو پتا ہے ایک دم میں کوئی امیر نہیں بنتا اس کے لیے step to step آنگے بڑھنا ہوتا ہے اور خود کو اپنے آج سے کل کو امپروو کرنا ہوتا ہے اور کبھی نہ کبھی تم نے سنا ہوگا بودھ بودھ سے گھڑا برتا ہے اور یہی اسٹریٹیجی تم کو follow کرنی ہوگی ابھی تم گریب ہو ابھی نہ تو تمہارے پاس پیس آئے اور نہ کوئی background support لیکن اگر تمہارے اندر آگ لگی ہے امیر بننے کی کچھ الگ کرنے کی تو تم آج سے ہی اپنی منجل کی شروعات کر دو ابھی تم گریب ہو تمہارے چاروں طرف problems ہی problems ہیں اگر تم نے ان problems میں خود کو سمحل لیا اور اپنے سپنوں کے لئے step to step آنگے بڑھنے لگا تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ تمہاری گریبی کے دن بہت جلد گجا جائیں گے اور دوسری بات اس دنیا میں بہت population ہے اور بہت زیادہ competition ہے اس میں تم کو حد سے زیادہ knowledgeable بننا ہوگا hard work کرنا ہوگا اور سفلتہ کے قابل بننا ہوگا اس کے لئے تم کو خود کو time دینا ہوگا اور وہ وقت صرف ابھی تمہارے پاس ہے تو محنت کرو اور خود پر بسواث رکھو کہ ایک نہ ایک دن میں بھی امیر بنوں گا اور آخری rules یہ rules تو نہیں ہے لیکن strategy ہے background income امیر لوگ ہمیں اپنے پاس background income source جرور رکھتے ہیں جیسے side business affiliate marketing اور بیاج پر پیسے دینا اس میں تم کو پیسے کا پیسہ ملتا ہے اور free میں extra income بھی ہو جاتی ہے جس میں تم کو کچھ کرنا بھی نہیں پڑتا ہے اور یہ سب genuine income source ہیں اس میں تم کو کو کوئی بھی loss نہیں ہوگا اور یہ کوئی sponsored video نہیں ہے نہیں تو آپ سوچو کہ یہ کسی کو promote کرنے کے لیے affiliate marketing کو promote کر رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور آج ہم نے امیر بننے کے لیے 5 rules بتائیں اور اگر آپ کو اس کے بارے میں اور بھی جاننا ہے تو کمنٹس میں بتانا ہم اس کا دوسرا part اور ڈال دیں گے اور ہاں اب آخری بات ہم بہت محنت کرتے ہیں اور ویڈیو بناتے ہیں تو please ویڈیو کو ایک لائک اور چینڈ کو سبسکرائب ضرور کرنا اس سے ہم کو بہت motivate ملتا ہے تو آج کے لیے اتنا آئے تو ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں جائے ہند